ہائی دیون آپ سبی کا ہماری یوٹیوب شینل پہ ویلکم ہیں آج کے اس امپورٹن کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں عبدو کے مشہور ڈراما نگار محمد حسن کے بارے میں ساتھی ساتھ میں ہم گفتگو کریں گے ان کے ڈراما زہاق سے متعلق بھی اور اس کلاس کے لاس میں ہم 35 موسٹ امپورٹن کوشنز بھی سوال کریں گے ان کوشنز کی خاصیت یہ ہوگی کہ ان میں ڈراما زہاق محمد حسن سے متعلق کوشنگ ہوں گے پریکٹس کے لیے اور ساتھی ساتھ میں ان سے متعلق پریویسر اگزام کے کوشنگ بھی اس میں ہم نے انکلیوٹ کیے ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ کوشنگ آپ کے ریل اگزام میں آپ کی بہت ہی ہیلپ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم آج کی کلاس میں بات کریں گے محمد حسن کے بارے میں اس کے بعد میں ڈراما زہاق کے بارے میں دن اس کے بعد میں 35 اہم سوالات و جوابات کو دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی امپورٹن کلاس سب سے پہلے ہم بات کرنے والے محمد حسن کے بارے میں تو چلیے سمجھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے تو دیکھیں آپ کا نام ہے محمد حسن آپ کی والد کا نام کیا ہے محمد الطاف اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے رزوان فاطمہ اس بات کو دھرمے رکھیں آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے انیس سو چھبیس اسی میں مرادہ باد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور آپ کی وفات کب اور کہاں ہوئی ہے دو ہزار دس اسی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے کسی بھی شخصیت کی پیدائش اور وفات دونوں چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں تو یہ دونوں امپورٹن پوائنٹیں انہیں آپ ضرور دھیان میں رکھیں گے پیدائش انیس سو چھبیس مراد آباد وفات دو ہزار دس اسویر دہلی یاد رکھی گا انیس سو باون اسوی میں لکھنو یونیورسٹی سے محمد حسن نے مسعود حسن رزوی کی نگرانی میں لکھنو کے عدوی لسانی خدمات پر پیشڈی کے ڈگری حاصل کی تھی بہت امپورٹن فیکٹ یہاں پہ ضرور جاتے ہیں کب آپ نے پیشڈی کے ڈگری حاصل کی انیس سو باون میں کس یونیورسٹی سے لکھنو یونیورسٹی سے کس کی نگرانی میں محمد حسن مسعود حسن رزوی کی نگرانی میں اور اس کا ٹاپک کیا تھا لکھنو کے عدوی لسانی خدمات اس بات کو ضرور دھیان میں رکھیں گے آگے بات کر لیتے ہیں محمد حسن نے عصری عدب کے نام سے انیس سو ستر میں ایک رسالہ بھی نکالا تھا محمد حسن نے کس نام سے رسالہ نکالا تھا عصری عدب کے نام سے عصری عدب رسالہ کس نے نکالا تھا محمد حسن نے محمد حسن کا ایک بہت امپورٹن قول ہے اسٹیٹمنٹ یاد رکھیں گے عدب کو آج تیسری آواز کی ضرورت ہے یہ آواز احتجاز کی ہوگی یاد رکھیں گے اس قول کا تعلق قصے ہے محمد حسن سے اس بات کو یاد رکھیں گے محمد حسن نے علیگر قیام کے دوران اردو تھیٹر گروپ کے نام سے ایک انجمن قائم کی تھی تو یاد رکھیں گے اردو تھیٹر گروپ کے نام سے علیگر میں کس نے انجمن قائم کی تھی تو جواب ہو جائے گا محمد حسن محمد حسن کو ڈراما کورے کا چاند پر آندھ پردیش ساہیت اکادمی ایوارڈ اور ڈراما پیسہ اور پرچھائی پر آل انڈیا ریڈیو نئے دہلی کا پہلا انعام ملا ہے تو یہ دونوں ہی یاد رکھیں کورے کا چاند ہو یا پیسہ اور پرچھائی ہو اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے مشہود ڈراموں کے بارے میں تو آپ کے مشہود ڈراما میں شامل ہیں زخاق ہیں پیسہ اور پرچھائی ہیں مور پنکی ہیں سرخ پردے ہیں فٹپات کے شہزادے ہیں سونے کی جنزیرے ہیں کورے کا چاند ہیں نقشے فریادی ہیں محل سراہ ہیں تماشا اور تماشائی ہیں دارہ شکوا ہے شکست ہیں نظیر اکبر آبادی ہیں گوشے آفیت ہیں اکبر آزم ہیں تو یہ ہیں محمد حسن کے مشہود ڈرامے شکست دیکھیں آپ کے ڈرامے کا نام ہے لیکن کرشن چندر کا یہ پہلا نوبل بھی ہے اسی نام سے کرشن چندر کا پہلا نوبل بھی ہے چلے آگے ہم بات کر لیتے ہیں ڈراما زہاق کے بارے میں سب سے امپورٹن چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ڈراما زہاق کتنے مناظر پر مشتمل ہے تو یاد رکھیے گا چھ مناظر پر مشتمل ایک نیم تاریخی ڈراما ہے یاد رکھیں گے ڈراما زہاق امرجنسی کے تناظر میں لکھا گیا ہے جس میں انیس سو پچھاتر کے ہنگامی حالات کو ایرانی دیومالہ کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے جس طرح سے انیس سو پچھاتر کے سوے میں لوگوں کو کئی طرح کی مشکلات کا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اسی چیز کو اس ڈرامے میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ڈراما زہاق انسانوں کے بھیجوں پر زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی ہے اس بات پیاد رکھیں گے ڈراما زہاق کا جو پلوٹ ہے شاہنامہ فردوسی سے ماخوض ہے ڈراما زہاق پہلی بار انیس سو ستر میں اسری عدب رسالہ میں شائع ہوا تھا سارے فیکٹ امپورٹنٹ ہے اس کا پلوٹ کہاں سے لیا گیا ہے شاہنامہ فردوسی سے پہلی بار کب شائع ہوا انیس سو ستر میں اسری عدب میں چلی آگے ہم بات کر لیتے ہیں ڈراما زہاق پہلی بار کتابی شکل میں کب شائع ہوا انیس سو اسی عسوے میں شائع ہوا ڈراما زہاق کے شائع ہونے سے پہلے ویجے شنکر چودھری نے ویجے شنکر چودھری نے اسے سری رام سینٹر کے اسٹیج پر پیش کیا تھا ڈراما زہاق کا انتصاب جو ہے محمد حسن نے دنیا کے دبے کچھلے انسان کے نام کیا ہے بہت امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھیں گے دنیا کے دبے کچھلے انسان کے نام کیا ہے ڈراما زہاق کا دیوچہ محمد حسن نے لکھا ہے اور اس کا پیشے لفظ گیان چند جین نے لکھا ہے اس کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے ڈراما زہاق کو گیان چند جین نے سیاسی تمثیل قرار دیا کوشن اگزام میں آ چکا ہے پریویسر پیپر میں کہ ڈراما زہاق کو کس نے سیاسی تمثیل قرار دیا ہے سیاسی تمثیل کہا ہے تو جواب آپ کا ہو جائے گا گیان چند جین اب اس بات کو یاد رکھیں گے ڈراما زہاق میں میلی دس اہم کردار ہیں اہم کرداروں میں شامل زہاق ہیں نوشابہ ہیں فریدو ہیں بڑھا ہے وزیراعظم ہیں فوجی افسر ہیں رکاسہ ہیں شاعر ہیں جز ہیں راہی اس کے علاوہ قیدی ہیں درباری ہیں رکاسہ ہیں اور سپاہی ہیں چلی آگے ہم بات کر لیتے ہیں کرداروں کی پہچان کرداروں کی شناخ کے بارے میں جو امپورٹنٹ کیریکٹر ہیں ان کے بارے میں زہاق جو ہے ایران کا ایک ظالم بادشاہ ہے جس نے شہنشاہ جمشید کی حکومت کا تختہ الڑ کر ایران پر قبضہ کر لیا ہے ایران پر قبضہ جمع لیا ہے نوشابہ ایک کسان کی بیٹی جس کا اصل نام کیا ہے فاطمہ اسے زہاق نے زبردستی اپنی بیوی یعنی ملکہ نوشابہ بنایا لیا ہے تو یاد رکھیں گے نوشابہ کا اصل نام کیا ہے فاطمہ ہے اس نے کریٹری اس ڈرامے میں پلے کیا ہے فریدوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سیستان کا رہنے والا ایک مزدور کسان کا بیٹا ہے جس کے باپ کا نام کعوہ ہے تو یاد رکھیں گے تین امپورٹنٹ چیزیں اس میں ہیں فریدوں کہاں کا رہنے والا ہے سیستان کا کس کا بیٹا ہے مزدور کسان کا اس کے باپ کا نام کیا ہے کعوہ بڑھا جو زہاق کو انسانی بھیجا ساپوں کے ڈسنے کے تکلیف سے نجات پانے کے لیے کھانے کو کہتا ہے اور اس کے بندے اس کی روح کا سعودہ کرتا ہے چونکہ زہاق کو زہاق کے دونوں شانوں پر ساپ اگائیں ہیں شیطان کے چومنے کی وجہ سے اور وہ ساپ دونوں اس کو ڈسنے رہتے ہیں تو اس سے نجات پانے کے لیے اپنے درد کو کم کرنے کے لیے بڑھا اسے یہ ترتیب بتاتا ہے چلی آگے ہم بات کر لیتے ہیں ڈراما زہاق محمد حسن سے متعلق کچھ امپورٹن کوشن کے بارے میں چلی تو سب سے پہلا کوشن آپ کے سامنے ڈراما زہاق کتنے مناظر پر مشتمل ہے جلدی سے بتائیے چھ مناظر ہیں تین مناظر ہیں سات ہیں پانچ ہیں تو آپ مجھے بتا دیں گے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی ڈراما زہاق کتنے مناظر پر مشتمل ہے چھ مناظر پر مشتمل ہے دوسرا کوشن آپ کے سامنے ڈراما زہاق پہلی بار کتابی شکل میں کب شائع ہوا آپشن پہلا آپ کے پاس میں انیس سو پچاسی ہے انیس سو اسی ہے انیس سو اٹھاسی ہے انیس سو اٹھاسی ہے انیس سو چھاسی پیچھے آپ نے ڈسکس کیا ہے تو آپ مجھے بتا دیں گے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی انیس سو اسی اسی میں پہلی بار کتابی شکل میں شائع ہوا اگلی کوشن آپ کے سامنے ان میں سے ڈراما زہاق کا پلوٹ کس سے اخذ کیا گیا ہے آپ کے پاس میں سحر البیان ہے شاہ نامہ فردوسی ہے نو ترز مرسہ ہے رستم و سہراب ہے تو آپ مجھے بتائیے گا ڈراما زہاق کا پلوٹ کس سے لیا گیا ہے پیچھے اب نے آپ کو بتایا بھی ہے آئیوب سب لوگوں نے آنسر کر لیا ہوگا تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی شاہ نامہ فردوسی چلی نیکس کوشن آپ کے سامنے ان میں سے کس نے ڈراما زہاق کو سیاسی تمثیل قرار دیا ہے ان میں سے کس نے ڈراما زہاق کو سیاسی تمثیل قرار دیا ہے آپ کے پاس میں جو دیئے گئے ہیں آل حمد سرور ہیں گیان چند جین ہیں کلیم الدین احمد اعتشام حسین ہیں تو آپ مجھے بتا دیں گے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی گیان چند جین نیکس کوشن آپ کے سامنے راما زہاق رسالہ اسری عدب میں کب چھپنا شروع ہوا انیس سو پچھاتر اسی میں انیس سو اٹھاتر اسی میں انیس سو ستھاتر اسی میں انیس سو انیاسی اسی میں تو جلدی سے مجھے بتا دیجئے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی نائنٹین سیونٹی سیون میں چھپنا شروع ہوا نیس کوشن آپ کے سامنے ان میں سے کون سا کردار ڈراما زہاق کا نہیں ہے یا ڈراما زہاق کا ہے پوچھا نہیں نہیں پوچھا گیا ہے پوچھا گیا اس میں تو پہلا آپشن دیکھیں آپ کے پاس میں کرامت ہیں بختیار ہیں نوشابہ ہیں زافران ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا یعنی ڈراما زہاق کا کون سا ان میں کریکٹر ہے تو سوال کا جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی نوشابہ جو ہے ڈراما زہاق کا کردار ہیں اس بات کو جہاں میں رکھیں گے کرامت کس ڈرامے کا کردار ہے تو یاد رکھیں گے یہودی کی لڑکی بختیار اور زافران یہ دونوں کس ڈرامے کے کردار ہیں تو اسے بھی یاد رکھیں گے انار کلی نیس کوشن آپ کے سامنے محمد اصر نے ڈراما زہاق کس تناظر میں لکھا ہے پہلو آپشن آپ کے پاس میں سوان ہے غالب ہے قہتے بنگال ہیں امرجنسی ہیں اور انگزیب اور اس کے بھائیوں کی رسا کشی تو جلدی سے آپ مجھے بتا دیں گے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا یہ پریویس ایر ایزام کا کوشن ہے جلدی سے بتائیے انسر تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی امرجنسی کے تناظر میں لکھا ہے نیس کوشن آپ کے سامنے ڈراما تماشا اور تماشائی کا مصنف کون ہے پہلو آپشن آپ کے پاس میں حابیب تنویر ہیں دوسرا ہے محمد حسن ہیں تیسرا انتیاز علی تاج ہیں اور چوتھا محمد مجیب ہیں تو آپ سب مجھے بتا دیں گے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی محمد حسن کا یہ ڈراما ہے نیس کوشن آپ کے سامنے کوئن سا ڈراما محمد حسن کا نہیں ہے پہلو آپشن دیکھیں آپ کے پاس میں سرخ پردے ہیں دوسرا محل سرا ہے تیسرا کوہرے کا چاند ہے اور چوتھا ہے شترنگ کے مہرے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا یعنی شترنگ کے مہرے جو ہے یہ محمد حسن کا ڈراما نہیں ہے تو یہ پھر کس کا ڈراما آپ سب مجھے بتائیے گا شترنگ کے مہرے کس کا ڈراما ہے جلدے سے آنسر اپنے منشن کیجئے تو نوٹ کر لیجئے گا یہ حبیب تنویر کا ڈراما ہے کس کا ڈراما ہے حبیب تنویر کا یاد رکھے گا کس کا ڈراما ہے حبیب تنویر کا اس کوشن آپ کے سامنے خون کے دھبے کس کے ڈراموں کا مجموعہ ہے پہلا آپ کے پاس میں حبیب تنویر ہے دوسرا محمد حسن ہے تیسرا آغش کاشمیری ہے اور چوتھا امتیاز علی تاج ہے تو آپ مجھے بتا دیں گے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس سوال کا کریکٹر انسر کیا ہوگا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی محمد حسن اس کوشن آپ کے سامنے ہے اس میں کون سا ڈراما محمد حسن کا نہیں ہے اس میں کون سا ڈراما محمد حسن کا نہیں ہے پہلا آپ کے پاس میں پیسہ اور پرچھائی ہیں دوسرا فٹ پات کے شہزادے ہیں تیسرا مور پنکھی ہیں اور چوتھا آفتاب محبت ہے تو آپ مجھے بتا دیں گے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فٹ یعنی آفتاب محبت تو پھر آپ مجھے بتائیے گا آفتاب محبت کس کا ڈراما ہے آفتاب محبت کس کا ڈراما ہے نوٹ پر لیجئے گا آغا حشر کاشمیری نام یاد رکھئے گا آغا حشر کاشمیری کا یہ ڈراما ہے بہت ہی اہم ہے آپ کا یہ پہلا ڈراما ہے چلیں نیس کوشن آپ کے سامنے ڈراما زہاق میں زہاق کس کی حکومت پر قبضہ کرتا ہے پہلا آفشن آپ کے پاس میں جمشید کی حکومت پر کرامت شمشاب فرید تو جلدی سے بتا دیجئے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی جمشید کی حکومت پر قبضہ کرتا ہے نیس کوشن آپ کے سامنے ڈراما زہاق میں زہاق کو انسانی بھیجا کھانے کو کون کہتا ہے پہلا اپشن آپ کے پاس میں وزیر ہے دوسرا بوڑھا ہے تیسرا نوشابہ ہے اور چوتھا جز ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی بوڑھا انسانی بھیجا کھانے کو کہتا ہے اس کوشن آپ کے سامنے رامہ زہاک میں نوشابہ کا کیا کردار ہے کیا کرکٹر ہے بہن ہے کنیز ہے ملکہ ہے رقاصہ ہے تو جلدی سے آپ مجھے بتا دیجئے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی ملکہ کا کردار ہے نیس کوشن آپ کے سامنے درامہ زہاک میں فریدوں کی صوبے سے تعلق رکھتا ہے پہلا اپشن آپ کے پاس میں ایران ہے دوسرا یمن ہے تیسرا روم ہے اور چوتھا سیوستان ہے پیچھے آپ نے ڈسکس بھی کیا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فورت یعنی سیوستان نیس کوشن آپ کے سامنے درامہ زہاک میں بڑھا زہاک سے کس چیز کا سعودہ کرتا ہے دیکھیں پہلا اپشن آپ کے پاس میں سلطنت کا طاقت کا دولت کا روح کا تو اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہوگا جلدی سے آپ مجھے بتا دیں گے تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فورت یعنی روح کا سعودہ کرتا ہے نیس کوشن آپ کے سامنے درامہ زہاک میں کون سا قیدی فرار ہو جاتا ہے پہلا اپشن آپ کے پاس میں پرویز دوسرا ہے رستم تیسرا ہے سہراب اور چوتھا ہے فریدو تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس کوشن کا کریٹ آنسر ہو جائے گا فورت یعنی فریدو فرار ہو جاتا ہے نیس کوشن آپ کے سامنے درامہ زہاک میں فوجی افسر شائر رقاصہ راہب اور استاد کو کس جرم میں گرفتار کرتا ہے پہلا اپشن آپ کے پاس میں قتل کے جرمے بے عدبی کے جرمے چوری کے جرمے سازش کے جرمے تو جلدی سے بتا دیجئے گا اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فورت یعنی سازش کے جرم میں نیس کوشن آپ کے سامنے درامہ زہاک میں زہاک کے قتل کے درمیان کون حائل ہوتا ہے پہلا اپشن آپ کے پاس میں وزیر ہے دوسرا بوڑھا ہے تیسرا افسر ہے اور چوتھا جز ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی بوڑھا نیس کوشن آپ کے سامنے دیکھیں آپ کے درامہ زہاک میں زہاک کے شانوں پر کس کے چوننے سے کس کے چوننے سے شانوں پر سامپ اگ آتے ہیں پہلا اپشن آپ کے پاس میں شیطان ہے دوسرا پری ہے تیسرا جنات ہے چوتھا فرشت ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس کوشن کا کریکٹر انصر ہو جائے گا پہلا یعنی شیطان اب ہم بڑھتے ہیں نیس کوشن کی طرف ڈرامہ زہاک میں نوشاوہ کا اصل نام کیا ہے دیکھیں پہلا اپشن آپ کے پاس میں رزوانہ ہے دوسرا نعیمہ ہے تیسرا فاطمہ ہے چوتھا رخصانہ ہے تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی فاطمہ نیس کوشن دیکھیں آپ کے سامنے ڈرامہ زہاک میں فریدوں کے والد کا کیا نام ہے پہلا اپشن آپ کے پاس میں زید ہے دوسرا خسرو ہے تیسرا فیروز ہے اور چوتھا کعوہ ہے تو آپ سب مجھے بتا دیں گے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فورت یعنی کعوہ فریدوں کے والد کا نام کیا ہے کعوہ چلیں نیس کوشن کی طرف بڑھتے ہیں ڈرامہ زہاک میں نوشاوا فریدوں سے کس چیز کی طلبگار ہوتی ہے پہلا اپشن اس کے جان کی طلبگار ہوتی ہے دولت کی یا پھر بوسا کی یا پھر جسم کی تو جلدی سے مجھے بتا دیں گے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا شہزادے کا شہنشاہ کا مزدور کسان کا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فورت یعنی مزدور کسان کا کردار ہے نیس کوشن آپ کے سامنے ڈرامہ زہاک میں مرکزی کردار کونسا ہے پہلا اپشن آپ کے پاس میں فریدوں ہیں دوسرا نوشابہ ہے تیسرا زہاک ہے اور چوتھا بڑھا ہے تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی زہاک مرکزی کردار کونسا ہے زہاک چلی نیس کوشن آپ کے سامنے ڈرامہ زہاک کی اشاعات سے قبل کس نے سری رام سینٹر کے سٹیج پر پیش کیا پہلا اپشن آپ کے پاس میں گیان چند جین ہے دوسرا جگنات آزاد ہے تیسرا ویجے شنکر چودھری اور چوتھا محمد مجی میں تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی ویجے شنکر چودھری نیس کوشن آپ کے سامنے ڈرامہ زہاک میں نوشابہ کو کس جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے پہلا اپشن آپ کے پاس میں غداری کے جرمیں فریدو کے فرار پر قتل کے جرمیں چوری کے جرمیں تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی فریدو کے فرار پر نیس کوشن آپ کے سامنے یہ سچ نہیں ہے کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنی شہنسائے سے محبت نہ کرتا ہو یہ مقالمہ کس ڈرامہ کا حصہ ہے پہلا اپشن آپ کے پاس میں یہودی کی لڑکی ہے انارکلی ہے آگرہ بازار زہاک ہے تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا فورت یعنی زہاک چلیے نیس کوشن آپ کے سامنے ڈرامہ زہاک کے شروع یعنی انتصاب میں کس شاعر کے اشعار درج ہیں پہلا اپشن آپ کے پاس میں اخترال ایمان ہیں نون نمی راشید ہیں فیضہ اور فیض ہیں جوش ملیح آبادی ہیں تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی اخترال ایمان میں اس کوشن آپ کے سامنے ہمارے ملک میں اقل و دانش کا کتنا زبردست قہت ہے آپ ہماری مملکت کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہماری باغبور ہیں مستقبل آپ کی طرف دیکھ رہا ہے آپ اس مملکت کے معمار ہیں اور آپ جیسے ذہین اور فازل لوگ زندگی کی سنگین سچائیوں کو نہیں دیکھ سکتے اگر آپ روز چار شہریوں کو فانسی دیں گے تو شہر غصے اور نفرت سے اُبل پڑے گا مندرجہ بالا اقتباس کس ڈرامے سے ماخوض ہے پہلا افشن آپ کے پاس میں پیسہ اور پرچھائی ہیں دوسرا زہا کے تیسرا یہودی کی لڑکی ہے اور چوتھا محل سرا ہے تو آپ مجھے بتا جائیں گے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی زہا اس کوشن آپ کے سامنے تعلیم و تدریس کا پیشہ شریف پیشہ ہے تعلیم ہی نے ہمیں انسان بنائیا تعلیم حکومتوں سے بینیاز ہوتی ہے ہمارا فرض ایک انسان نے اپنے شاندار تہذیبی سفر بھی جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ آنے والی نسلوں کو سکھائیں یہ عبارت کس کتاب کی ہے پیرا اپشن آپ کے پاس ہے مزامینے سرسید ورود مسعود خواب باقی ہیں زہار تو آپ مجھے بتا دیں گے اس کوشن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فورت یعنی زہار اب آپ مجھے بتائیں گے ورود مسعود کیا ہے اور خواب باقی کیا ہیں تو نوٹ کر لیجئے گے یہ دونوں ہی آٹو بائیوگرفی ہیں یعنی خود نووش سوانے حیات ورود مسعود کس کی خود نووش سوانے حیات نوٹ کر لیں گے مسعود حسین خان کیا نام بتایا ہم نے مسعود حسین خان یاد رکھے گا اور خواب باقی ہیں آل احمد سرور کی خود نووش سوانے حیات ہے چلیں اس کوشن کی طرح بڑھتے ہیں محمد حسن کیا نام پہلا آفشن آپ کے پاس محمد علطاف دوسرا علطاف رضا تیسرا آفزل حسین چوتھا محمد حسین تو اس کوشن کا جواب ہو جائے گا پہلا یعنی محمد علطاف چلیں اس کوشن آپ کے سامنے محمد حسن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی پیش اب نے آپ کو بتایا انیس سو بیس لکنو انیس سو چھبیس دیلی انیس سو چھبیس مراداباد انیس سو بائس حیدراباد تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی انیس سو چھبیس اسو مراداباد اس کوشن آپ کے سامنے محمد حسن کا انتقال کب اور کہاں ہوا دو ہزار دس اسو لکنو دو ہزار دس اسو دیلی میں آپ کا انتقال ہوا چلی نیس کوشن آپ کے سامنے نوشابہ اور فریدو محمد حسن کے کس ڈرامے کے کردار ہیں محل سرا کوہرے کا چاند ہیں فٹپاد کے شہزاد ہیں زہاک ہیں تو اس سوال کا صحیح جا ہو جائے گا فورت یعنی زہاک تو آج کی کلاس میں ہم نے ڈراما زہاک سے مطالق اور ڈراما نگار محمد حسن سے مطالق 35 most important questions فال کیے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی کوشن آپ کے ریل اگزام میں بہت ہی ہیلپ کریں گے اور آپ سبھی سے میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس کلاس کو کلاس میں تب تک خدا حافظ